اسلام علیکم میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پاک ریالٹی ٹی وی پہ ویلکم کرتی ہوں اور آج میں آپ کو جھوٹی ڈرامے کی اگلی قسم کیا ہوگا اس کے بارے میں بتاؤں گی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نرما اپنی دوست کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی دوست کو یہ بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ علی کا چکر اور بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ہیں اور جیسے اس نے مجھ کو بھسایا ہے اسی طرح سے وہ اور لڑکیوں کو بھی اپنی بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑے بنگلے دکھا کر ان کو اپنی باتوں میں فساتا ہے جس پر اس کی دوست اس کو یہ کہتی ہے کہ میں تو تجھ سے شروع صحیح کہتی تھی کہ علی تیرا نہیں ہے اور علی ایک جھوٹا انسان ہے تفصیلات جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام لیٹس خبریں فوری ملتی رہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی جو ہے نرمہ کو منانے جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کو اپنی باتوں میں پھساتا ہے اور اس کو گھومانے پھرانے کی باتیں کرتا ہے اور اس کو ریسٹورنٹ لے کر جاتا ہے جہاں پر ان کی ملاقات زارہ سے ہوتی ہے زارہ ان پر یہ ٹانٹ کرستی ہے اوہو ہیپی کپل جس پر زارہ ان کو یہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے نرمہ نے ابھی تک تمہاری پیمنٹ پوری نہیں کی ہے علی اس ملاقات کے بعد علی بہت زارہ گھبرا جاتا ہے اور پریشانی میں زارہ کے گھر جاتا ہے اور زارہ سے کہتا ہے کہ تم نرمہ کے گھر نہیں جانا اور تم نرمہ سے دور رہو میں تمہارا پائی پائی تم کو واپس لوٹا دوں گا نرمہ جس کو علی پر پہلے سے ہی بہت زیادہ غصہ تھا اور بہت زیادہ شک ہے اس کو زارہ اور اس کی ملاقات کے بارے میں پتا چل جاتا ہے جس پر نرمہ آگ ببولا ہو جاتی ہے اور علی کو کمرے میں بند کر کر اپنی ماں کے پاس بھاگ جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ پولس کو بلائیں ان سب باتوں کو سننے کے بعد نرمہ کی ماں غصے میں آگ ببولا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مارتی ہے کہ میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تو اب کوئی دھوکہ نہیں کھانا اب تو کوئی غلط کام مت کرنا اب تو کسی کی باتوں میں مت آنا لیکن نرمہ نرمہ کو کسی کی سننی نہیں تھی اس غم میں نرمہ کی ماں کا بی پی شوٹ ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے پھر ان کو اسپطال لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتی ہے تو اگلی قسم میں آپ لوگ یہی سب دیکھیں گے دوستو مجھے لگتا ہے کہ نرمہ کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی باپ کی دی ہوئی ڈھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس بارے میں ماباپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ کرنا چاہیے لیکن اتنا کرنا چاہیے جو ان کے لیے نقصان دے بھی ثابت نہ ہو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیوز کو جلدی جلدی لائک کیجئے دوستو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل پاک ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز فوری ملتی رہیں شکریہ